ویلکم بیک پیوز وارڈی الیکشن کے لیے تیار ہے ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد ہے سید غنی نگاہ کی پیوز وارڈی کی مقبولی سے تمام سیاسی جماعتیں خوفزدہ ہیں ہر جماعت کا حق ہے کہ وہ الائنس بنائیں پی پی مخالف جماعتوں کو علم ہے سندھ میں براحال ہونے والا ہے یہ سب مل کر بھی بھاریں گے بھارتی سپریم کورٹ بھی موڈی سرکار کے نقش قدم پر چل پڑی انصاف قتل کر کے بھارتی سپریم کورٹ نے موت سبانہ فیصلہ جاری کر دیا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بہالی کی درخواستیں مسترد مقبوضہ جمعہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا پانچ اگز دوہزار انیس کا فیصلہ آئینی قرار دے دیا بھارتی سپریم کورٹ نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے تعلق آرٹیکل 370 منسوخ کرنے کے خلاف دائر اپیلوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ہندو انتہا پسند موڈی کا سرکار کی پانچ اگز دوہزار انیس کا فیصلہ برقرار رکھا ہے فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ نے جمعہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کو آئینی طور پر درست قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف انڈیا سے کہا کہ وہ تیس ستمبر دوہزار چوبیس تک جمعہ کشمیر کی قانون ساتھ اسمبلی کے انتخابات کرائے فیصلے میں کہا گیا کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اٹو ٹنگ ہے آرٹیکل 370 آرز اقدام ہے کشمیر نے ہندوستان سے الہاق کے بعد داخلی خودمختاری کا انصر برقرار نہیں رکھا آرٹیکل 370 جمعہ کشمیر کے یونین کے ساتھ آئینی انتظام کے لئے تھا بھارٹی صدر اعلان کر سکتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کا وجود ختم ہو گیا ہے چیف جسٹس آف انڈیا نے فیصلے سناتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی کوئی اندرونی خودمختاری نہیں سلکارلی بھٹو کی پانسی اخلاف سدارتی ریفرنس کے معاملے پر شیئرمن پیپوس پارٹی بلاوالفٹو دیداری نے کیس کی لائیو ٹیلکاس کے لئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے درخواست بلاوالفٹو دیداری کی جانب سے ان کے وکیل فارو کا اشتناکہ دائر کی ہے درخواست میں استطاع کی گئی ہے کہ سدارتی ریفرنس میرے والد آسفلی دیداری کی جانب سے دائر کیا گیا تھا لہذا کیس کی سماعت پر حراس دکھائی جائے عدالتی نظام پر لگے اس دھبے کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے ریفرنس کی کاروائی پر حراس دکھائی جائے بلاوالفٹو دیداری کی جانب سے موقف اپنائے گیا ہے کہ سلکارلی بھٹو کو ایک قتل کے سادش کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی سلکارلی بھٹو کو فانسی دے دی گئی لیکن ان کا نظریہ آج پھر زندہ ہے بھٹو کا نظریہ روٹی کپڑا اور مکان تھا موقف اپنایا گیا کہ بھٹو نے تمام عمر قانون کی حکمرانی کی جدو جہد کی بھٹو کو فانسی دینا پورے عدالت نظام پر دھبا ہے عدالتی کاروائی پورے باکستان کو دیکھنے چاہیے تاکہ شفافیت آئے سلام آباد کی انزاد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی تین اور شاہ محمود قریشی کی دو مقدمات میں زمانت کی درخواستیں منظور کر لی ایٹی سی ججب الحسنان ذلکرنے نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زمانتیں تیس تیس ہزار روپے کی مچلکوں کے عوض منظور کی دوران سمات پروسیکیوٹر راجہ نوید اور پی ٹی آئی کے وکلا سردار مسروف اور خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے جج نے کہا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کی زمانتیں منظور کی جاتی ہیں پروسیکیوٹر راجہ نوید نے عدالت نے بتایا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے جان بوچ کر احتجاج کروایا بانی پی ٹی آئی نے عوام کو ورغلایا اور اشتیال پیدا کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی رہنماؤں کو غیر ضروری نرمی دی جا رہی ہے انہوں نے عدالت سے صدا کی کہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی کی سیکیوٹر راجہ نوید نے بتایا کہ شاہ محمود قریشی اور بانی پی ٹی آئی موقع پر موجود نہیں تھے جج عبور حسنات زلکر نین نے کہا کہ دیگر شریک ملزمان کی زمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں سولہ دسمبر سے پیٹرولیم مسوات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے عالمی منڈی میں پیٹرول قیمت میں پانچ شہرے چار نو ڈالر فی بیرل کمی کے بعد سولہ دسمبر سے ملک میں پیٹرولیم کی مسوات کی قیمتوں میں تیرہ اور ڈیزل قیمت میں پندہ روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے شہرین یعالمی منڈی میں پیٹرولیم مسوات کی قیمتوں میں کمی پر عوام کو ریلیف کا مطالبہ کیا ہے ملک میں اس وقت پیٹرول کی قیمت دو سو اکیاسی روپے چونتیس پیسے جبکہ ڈیزل دو سو نواسی روپے دو سو نواسی روپے اناسی پیسے فی لیٹر کے صدا پر ہے حکومت پیٹرول مسوات کی ممکنہ نئی قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ پندہ دسمبر کو کرے گی جس کا اطلاق سولہ دسمبر سے ہوگا ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ دھانلی زدہ الیکشن کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے کراچی میں پاکستان آس میں مصطفیٰ کمال امین الحق روز صدیقی سمیت دیگر اہنماوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوزر اٹھارہ کے عام انتخابات کے نتائج کس طرح مرتب ہوئے دنیا کو پتا ہے خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ کراچی اپنی حقیقی نمائندگی سے محروم ہوا ہے ان لوگوں نے اس شہر کی نمائندگی کی جو اس شہر کے نہیں تھے جل سے جلد انتخابات کی اس شہر کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ایم کیو کی سربراہ نے کہا کہ ہم جلد لیکن شفاف اور غیر جانبدارانہ اور قابل قبول انتخابات چاہتے ہیں سن میں نگرا حکومت 15 سال کی حکومت کا تسلسل ہے ان کا کہنا ہے کہ ریاست کو بتانا چاہیے کہ ہمیں انتخابات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے انتخابات صاف اور شفاف صرف ہونے نہیں بلکہ نظر بھی آنے چاہیے اس وقت انتخابات صاف اور شفاف ہوتے نظر نہیں آ رہے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طرح قبول نہیں کرے گا ہم سڑکوں پر لا کر اپنا منڈیٹ منوائیں گے نگرا وزیر آزم آپ کا کام ہے کہ شفاف انتخابات کرائیں کمیشن ممبر نصار درانی پیپلز پارٹی کے عودے دار رہ چکے ہیں اجاز انور جبان اور نصار درانی کے ہوتے ہوئے انتخابات تسلیم نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف نے انٹرپارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے نوٹس کو چیلنج کرنے کے لانے کیا ہے نائب صدر پی ٹی آئی خویر پخت انخواہ ظاہر شاہ طور نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پرٹیشن دائر کریں گے ظاہر شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے نوٹس کے خلاف تیار پرٹیشن پر مرکزی و سبائی قائدین کے دستقات موجود ہیں نئے کاروباری ہفتے کے آغاز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار کاروباری ہفتے کے آغاز پر پاکستان سٹاک ایکسچینج نے تاریخ کی نئی بلندترین سطا کو چھولیا کی ایس ہنڈرین انڈیکس تین سو پوائنٹ سے بڑھ کر سرسٹھ ہزار پانچ سو پوائنٹ کی حد عبور کر گیا گزشتہ ہفتے سٹاک مارکٹ سرسٹھ ہزار دو سو تیز پر بند ہوئی تھی انٹر بینگ میں ڈالر کی قدر میں اٹھارہ پیسے کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے انٹر بینگ میں ڈالر دو سو چوراسی روپے پانچ پیسے کا ہو گیا انٹر بینگ میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ڈالر دو سو چوراسی روپے چانوے پیسے سے کم ہو کر دو سو تراسی روپے ستاسی پیسے پر بند ہوا ایک ہفتے کے دوران اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے پچیس پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو ست چھاسی روپے سے کم ہو کر دو ست چھاسی روپے پچھتر پیسے میں فروخت ہوا انسان حقوق کے عالمی دن بھی اسرائیل کی جانب سے غازہ میں جنگ بندی اور جرائم کا سلسلہ جاری رہا ہے اسرائیلی فوج نے غازہ میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں دو سو پچاس سے زائد حملے کیے رہائشی علاقوں میں بمباری سے کل سے اب تک تین سو فلسطینی شہید ہو گئے متعدد فلسطینی تباشدہ امارتوں کے ملبے تلے دبے ہیں سیونی فوج نے خانیونس سے رافع جانے والی اسرائیل کی بمباری سے تباہ کر دی اسپتالوں ایمیلنسوں پر بھی حملے کیے جس میں دو طبی کارکون شہید ہو گئے ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی جنگ بندی کے ہاتھ میں کے بعد غازہ میں پیٹکس سو احداف پر حملے کیے جبکہ جنگ کے آغاز سات اکتوبر سے اب تک اسرائیلی افراد یا غازہ میں بائیس ہزار احداف کو نشانہ بنایا اب تک فلسطینی شہدہ کی تعداد اٹھارہ ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے جبکہ زخمی افراد کی تعداد اٹھالیس ہزار سے بڑھ چکی ہے غازہ میں اسرائیلی بمباری سے شہید ہونے والوں میں آٹھ ہزار سے زائد بچے شامل ہیں جبکہ ہزاروں افراد لاپتہ ہیں جن کے ملبے تلے دبے ہونے کا خطشہ ہے نگراف فاقی وزیر اطلاعات مرتضی سلنگی نے سوشل میڈیا پر موجود گلگت بلدلستان کے حوالے سے خبر کو جالی قرار دے دیا سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکسپرٹ ٹوئٹ میں مرتضی سلنگی نے کہا کہ یہ خبر کسی اخبار میں شائع نہیں ہوئی جو لوگ مقاصد کے لئے یہ جالی خبر پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائی قبل عزیز اطلاعات کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیکٹ چیکر نے سوشل میڈیا پر موجود خبر گلگت بلدلستان پچاس سال کے لئے چین کو دینے پر غور کو جالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جالی خبریں پھیلانا نہ صرف غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہے بلکہ قوم کی توہین بھی ہے ایسے غیر ذمہ دارانا رویے کو مسترد کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے پاکستان پیپولز پارٹی کے سینئر رہنمہ مندر واسان نے کہا کہ الیکشن آٹھ فروری کو ہوں گے لیکن فضل رحمان صدر ملکت نہیں بن سکیں گے قراج سے جاری بیان میں مندر واسان نے کہا نیا سال ملک اور سیاست کے لئے دوزار تئیس سے بہتر ہوگا انہوں نے کہا کہ سال دوزار چوبیس ملکی معیشت امنمان کے صورتحال کے لئے اچھا ثابت ہوگا پیپل رہنمہ نے مزید کہا کہ مولانا فضل رحمان اچھے آدمی ہیں مگر وہ ملک کے صدر نہیں بنیں گے ہو سکتا ہے انہیں پہلے کی طرح کشمیر کمیٹی کے سرپاہی مل جائے انہوں نے کہا کہ اندخابات کے بعد دوزر اعظم بلاو البھٹو کیا نواز شریف ہوں گے نون لیگ اور پی پی میں اطاعت نہیں ہوگا بلکہ ان کا الیکشن میں سخت مقابلہ ہوگا مندر واسان نے یہ بھی کہا کہ آم اندخابات میں بلے کی بھی 50-50 چانسز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے 56 وے یوم تاسیس کی حوالے سے امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ڈیلیز میں تقریب میں تقریب کا انقاط کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے مرکزی عدداران سمیت ٹیکساس ریاست کے دیگر عددار جیالے مرد اور خواتین نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے 56 وے یوم تقریب میں تاسیس کا کیک بھی کٹا گیا پاکستان پیپلز پارٹی امریکہ کے رہنماں نائف صدر کارشرف سومرو نائف صدر امتیاز پل پیرزادہ موظم بھنگر فہد جنیجو سید پیاز سوہیل پیرزادہ شہاب شاہ سمیت دیگر عدداران نے تقریب سے خطاب شرکت کی بولے رہنماوں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے قائد شہید ذلفقار علی بھٹو نے پاکستان کی عوام کو شناغ دے کر ثابت کیا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے انہوں نے کہا کہ شہید بھٹو نے پاکستان کو متفقہ آئین دیا ایچمی قوت بنایا جس کی ورس سے آج ملک مضبوط ہے پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی غیادت میں مزید کامیابیہ پاکستان پیپلز پارٹی حاصل کرے گی امریکہ کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مستقبل بلاول بھٹو کے ہاتھ میں ہیں اور وہی آئندہ ملک کے وزیراعظم ہوں گے پارٹی وزیراعظم نیندر موڈی نے ایک بار پھر سے ہٹ دربی کا مظاہرہ کیا ہے نیندر موڈی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تاریخ اقرار دی دیا ایک بیان میں نیندر موڈی نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے پر ردعمل کا اظہار کرتی ہوئے کہا آج کا فیصلہ صرف کانون نہیں امید کی کرن و روشن مستقبل کا وعدہ ہے انہوں نے کہا کہ آج کا فیصلہ مضبوط زیادہ متعد بھارت کی تعمیر کا ہمارے استعمائی عظم کا عہد ہے انڈر نائنٹین کپ میں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی دوبائی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کا دو سو ساٹھ رنس کا حدب دو وکٹ کے نقصان پر اٹھارہ گیندوں قبل ہی حاصل کر لیا گرین شرٹس کی فتح میں آزان ویس کی شاندار سنچوری نے نمائیہ کردار ادھا کیا جبکہ شاہزیب خان اور ساد بیک نے سنچوریاں سکور کی آزان ویس نے ایک سو تیس گیندوں پر ایک سو پانچ رنس کے ناقابل شکست اننگز کھیلی انہوں نے زوران بھارتی بولرز کی گیندوں پر دس چوکے بھی لگا دیے اوپنر شاہزیب نے اٹھاسی گیندوں پر تریسٹ رنس کی امدہ اننگ کھیلی انہوں نے دورانے بیٹنگ چھ چکے اور چار چوکے لگائے کپتان ساد بیک نے ایک سو ارتیس رنس پر دوسری وکٹ گر جانے کے بعد آزان ویس کے ساتھ مل کر تیسری وکٹ پر ناقابل شکست ایک سو پچیس رنس کی شراکت قائم کی ساد بیک نے دوران اکی آون گیندوں پر سرسٹ رنس کی نوٹ آؤٹ باری کھیلی انہوں نے دوران ایک چھکا اور آؤٹ چوکے بھی لگائے ٹیسٹ کرکٹر ایسر شفیق نے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹر کرکٹ سے ریٹائمنٹ کا اعلان کر دیا بیٹر کو کومیٹی ٹوئنٹی کے اختام پر ساتھ ہی کھلاڑی انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا میں اس کی بعد پریس کانفرنس کرتے میں انہوں نے کہا کہ ریٹائمنٹ کے لیے اگر کوئی دباؤ نہیں تھا مزبا اولاق سب سے بہترین کپتان رہے دائے ہاتھ کے بیٹر نگاہ کے پاکستان کرکٹ بورڈ نے سیلیکشن کمیٹی میں شمولیت کی پیشکش کی ہے تینوں فارمیٹ میں پاکستان کے نمائندگی کرنے پر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں اصل شفیق نے تینوں فارمیٹ میں پاکستان کے نمائندگی کی انہوں نے سہ ستر ٹیسٹ، ساٹھ ایک دوزو میچز اور دس ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلے پاکستان کے کھلاڑیوں نے ورل مکس مارشل آرٹس چیمپینشپ دوزار تیس میں دو کانسی کے تمغے اپنے نام کر لئے ورل ایم ایم چیمپینشپ سات سے دس دسمبر دوزار تیس کو بینک آکھ تھائی لینڈ میں منقض ہوئی پاکستانی ایتھلیٹز آسم خان نے چھپنش اشاریہ سات کیجری اور شاہ زیب خان نے ترہیس اشاریہ نو کیجری میں پاکستان کے لئے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا تاریخ میں پہلی بار مکس مارشل آرٹس سپورٹس میں پاکستان نے ورل چیمپینشپ میں دو کانسی کے تمغے حاصل کیے اس چیمپینشپ میں 38 ممالک نے حصہ لیا صدر پاکستان مکس مارشل آرٹس فیڈریشن ظلفقار علی نے جوجوان ٹیم کو ملک کے لئے تمغے جیتنے پر مبارک بات دی انہوں نے مستقبل کے مقابلوں کے لئے نیک تمناوں کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ نوجوان کھلاڑی مستقبل میں بھی قوم کا سرفقہ سے بلند کریں گے